ہیلو فرینڈز آج جو میں بتانے جا رہا ہوں ہم اپنے پانچو تت کو کیسے بیلنس کریں اگر ہمارا پانچو تت بوڈی کا بیلنس ہوگا تو ہمیں کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی اور ہمارا مانسک سلطلن بلکل ٹھیک رہے گا ہمیں کوئی دہست بھی نہیں ہوگی ہمارا بلپور بھی مجبوط ہوگا بلکل ہم موج میں اور آنند میں مستی میں رہیں گے ہمیں کوئی گھبرات ٹینسن نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم کیوں نہ اپنے پانچو تت کو بیلنس کریں جیسے ہمارے منوستیتی بدلے ہماری منوستیتی بدلے گی پوجیٹیب رہے گی تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں گر میں سکسانتی بنی رہے گی کوئی بیماری نہیں ہوگی تو میں ہم اس پر ہمارا آج کا فوکس اسی پہ ہے یہ ہمارا انگٹھا ہے یہ ترجنی ہے یہ مینکہ ہے یہ انامکہ ہے یہ کنشتہ ہے پانچوں سے ہماری پانچو تت جوڑا ہوا ہے آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں اس پہ ہمیں کچھ کام کرنے کی جروت ہے کچھ اس پہ عمل کرنے کی جروت ہے اس پہ ہم بیلنس کریں اور یہ بیلنس ہوتا ہے ہماری ری سی منیوں نے بیلنس کر کے ہی سادنا کیا ہے انہوں نے ہی اس بیدھی کا ا submit کیا بتایا اور ہمیں اس کو کسے بیلنس کرنا اس کو یہ پانچ پائنٹ ہے ایک دو تین چار پانچ ایسے اس کو دونوں ہاتھ کے بند کریں بند کر کے خوب لمبی گہری ساس لے ساس جب پوری لے لے روک لے روک کے رکھیں پھر چھوڑ دیں پھر ساس بھریں پھر چھوڑ دیں پھر ساس بھریں خوب لمبی ساس لے لمبی ساس لے کے روک لے پھر چھوڑ دیں ایسے ہمیں پانچ بار روٹین میں مارننگ ٹائم کریں دن میں بھی کر سکتے ہیں اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کسی بھی ٹائم آپ اس کو کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بوڈی آپ کا من بلکل سانت ہوگا بوڈی بلکل مجبوط ہوگی آپ کو جو گھبراہارڈ چیڑ چیڑا پن تینسن دہست کا جو محول ہو رہا ہے وہ سب دور ہوگا اس سے اگر ہم اس کو اسے کھیچ کے سانس جب روکتے ہیں روک کے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی نیگیٹیو بیچار نہیں آئے گا اور ہمارے بل پاور کافی مجبوط دھیرے دھیرے ہوتے چلے جائے گی ہم پوزیٹیو ہوتے چلے جائیں گے تو آج جو ہمیں کام کرنا ہے نیگیٹیویٹی اتنی فیل گئی ہے کہ ہمیں پوزیٹیو تطرف بڑھنا ہے جس کی سوچ میں پوزیٹیویٹی آ جائے گی اس کو کوئی اُلجن نہیں رہ گی بلکل وہ سانت ہو رہ گا کوئی بیماری بھی نہیں ہو گی تو ہم اس ویدیو کو اپنائیں بلکل سو پرسنٹ لاغ ہو گا اس کو آپ کر کے دیکھئے جیس دن آپ کریں گے اوز دن آپ کرنے کے بعد جب ریلیکس ہو کے پھر آپ بیٹھ جائیے پھر آپ محسوس کریے کہ آپ کتنے ہلکے ہو گئے جب سانس لینا لنبی لینا پھر روک لینا بلکل دھیرے دھیرے باہر جانے دینا پھر لینا لنبی لینا پھر روک لینا پھر دھیرے دھیرے باہر جانے دینا اور یہ اس کو جب پورا سانس بھا لینا تو اس کو دبا کے رکھنا پورا تاکہ ہمارے ان پوائنٹوں کو پسپ کرے ہٹ کرے جب یہ پانچوں پوائنٹوں کو دباؤ پڑے گا دونوں ہاتھ میں تو ہمارا ایمون سسٹم ہماری بوڈی بلکل مجبوط ہوگی ہمارا منوشتتی بدلے گی پھر بوڈی سا بی سوستو سا بی سوستو سا بی سوستو دانے بات